بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم جو ہیں تو رٹ کے سائٹ سے نکال لیے سوری میں ساری ویڈیو نہیں بنا سکی کی کہ میں یہ بنا رہی تھی اور میرے ہاتھ پارخ نہیں تھے کہ میں ساتھ ساتھ ویڈیو بناتی ویسے بھی نائگٹس کی ریسپی آسان ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میرے بھائی کی شادی کی ویڈیو ہے یہ مجھے ابھی ابھی میری سیسٹر نے سینٹ کی میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تو بس وہ میموری زیادہ جاتی ہیں جب انسان وہ ویڈیو دیکھتا ہے وہ مومنٹ آپ اری لیپ کر لیتے ہیں تو بس جب بھی آپ بچوں کے لیے نائگٹس بنائیں آسان حل ہے ایسے کریں کہ چکن جب بھی کھڑ لائے پکانے کے لیے تو بون سالک کر لیں وہ آپ اس کا سالک بنا سکتے ہیں اس کو آپ چابلوں میں ڈال سکتے ہیں اور جو گوش ہوتا ہے چسٹ والا پیس بریسٹ والا اس کو آپ بونلس بنا کے اور میں تو ایسے کرتی ہوں ہاف رکھ لیتی ہوں میکرونیز وغیرہ کے لیے بچوں کے لیے اگر میکرونیز یا سپگیٹیز بنانی ہو اور باقی جو ہے اس کا کیمہ بنا کے اس کے نائگٹس بنا لیتی ہوں یہ مشال نے نیو سوٹ پہنا تھا تو بس اس کو کافی اچھا لگ رہا تھا اور مشال اور ذریعب کے لیے ان کی خالہ نے ٹوئیز بجوایا تھے مشال کے لیے یہ بیگ بجوایا تھا میکی ماوس یا مینی ماوس والا اور ذریعب کے لیے کار تو یہ لوگ کافی خوش تھے تو میں بہت ایزی ناغٹس بناتی ہوں بچوں کے لیے میں چکن کا کیمہ بس ہاتھ سے ہی کر لیتی ہوں کیونکہ چکن کا جو گوشت ہوتا ہے وہ تو بہت ہی نارم ہوتا ہے تو یہ ای ٹھنگ نیکس ڈی میں نے پھر پیزا بنایا تھا اور ساتھ میں جو بونلس چکن ہوں اس کو میں الگ سے پکا کے رکھ لیتی ہوں جس دن مجھے بنانے ہوتے ہیں پیزا تو بس میں دو بنا کے میں چھوٹے چھوٹے پیزا بناتی ہوں تو اس پہ چکن ڈال دیتی ہوں اور یہ ذریعب کے ہیں جن پہ کوئی پیزا سوس کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی ٹوپنگ میرے بچوں کو نہیں پسند ہے اور جو یہ چکن ہے یہ جب اگر آپ کو کچھ پکانے کا موڈ ہو تھوڑا سا اس میں ڈال سکتے ہو سبزی میں میں اکثر ڈال دیتی ہوں یا بس آپ نے کوئی بھی پاسٹا بوائل کر کے بس جی کیا کرنا ہے اس میں ڈال دینا ہے تھوڑا سا تو اتنی محنت نہیں لگتی بچوں کے ٹیفن باکس کے لیے آپ کو بہت کلیٹیف ہونا پڑتا ہے اور یہ بھی میری نائٹ ٹائم کی ایکٹیوٹی تھی کہ میں نے ان کو صبح پیزہ دینا تھا لنچ میں تو میں نے سوچا سائیڈ ڈیش کچھ ان کو کیا دوں تو بس ایسے کیا کہ آلو کاٹ کے اور پانی میں ڈال کے بس رگتی ہے صبح فرائے کر لیے اور یہ ہم مشال کے سکول گئے تھے مشال کو پک کرنے تو ذریعہ بھی ہاں پہ کھیل رہا تھا کافی خوش ہوتا ہے یہاں پہ اکثر اس کے کچھ اور بھی فرینڈز ہوتے ہیں کلاس فیلو جو اپنی ماما کے ساتھ آتے ہیں اپنی سیسٹرز کو پک کرنے تو میں بس ہم چلے جاتے ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں کسی برادر کے پاس سیسٹر ہی نہیں ہوتی اچھا کسی برادر کے پاس سیسٹر ہی نہیں ہوتی اچھا اور یہ ویڈیو میرے بھائی نے بنائی تھی ہانگ کانگ میں اس کو میں اکثر کہتی ہوں مجھے اچھی اچھی ویڈیوز بنا کے بھیجا کرو اور میں انشاء اللہ جو ہے تو پھر شیئر کروں گی تو یہ میرے پاس کافی دنوں سے پڑے ہوئی تھی لیکن مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا آج کل آئی تھینک دن چھوٹے ہو گئے ہیں آپ لوگ اس وقت سے گریہ کرتے ہیں کہ نہیں مجھے تو آج کل سمجھ ہی نہیں آتی کہ کب دن چھروع ہوا اور کب ہتم ہو گیا اتنے چھوٹے دن ہوتے ہیں اور کام تو اتنے ہی ہوتے ہیں مجھے کی کام میں پھر ایسے کرتی ہوں کہ رات کو بچوں کو سلا کے اور پھر جو مجھے کرنا ہوتا ہے جو پکنگ یا اس طرح کے بچوں کے لنچ بوکس کی تیاری تھی تو وہ میں بعد میں کرتے ہوں آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پھر ملیں گے لا حافظ